السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیمو علی حبیب کریم عزیزان ملت اسلامیہ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذا قنتم الی السلات فاقسلوا وجواکم وعیدیکم الی المرافق وانصحوا بروسکم وارجھ لکم الی القابل سامین حضرات اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے چہرے کو دھوڑا لو اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھولو اپنے سروں کا مسا کرو اور اپنے پہروں کو تخنوں سمیت دھوڑا لو محترم ناصرین کرام آج کا ہمارا یہ ویڈیو بہت ہی اہم ترین ہے اور ہر مسلمان بھائی اور بہن کا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس لیے کہ نماز ہر مسلمان پر مرد عورت پر فرض ہے نماز کا پڑھنا فرض ہے اور نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے تو سامین حضرات سب سے پہلے وضو کرنا یہ ضروری ہے اگر ہمارا وضو صحیح ہوگا تو نماز ہماری صحیح ہو جائے گی اور سامین حضرات نماز کی ٹوپک پر الحمدللہ نماز فجر سے لے کر اشاعتک اور وطر اس سب پر ہماری الہدہ الہدہ ایک ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے آپ جا کر وہاں دیکھ سکتے ہیں تو سر دست ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ وضو میں چار چیزیں یہ فرض ہیں اللہ کے قرآن نے اس کی فرائز کا جو ہے اعلان فرمایا ہے اللہ فرماتا ہے کہ جب تم نماز پڑھو گے تو یہ چار باتیں کرنا آپ کے لئے ضروری ہے تو سامین حضرات جب آپ نماز کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے وضو کریں وضو میں چار چیزیں فرض ہیں ہمارے بہت سارے بھائی بہت ساری بہنیں بہت الحمدللہ جم کر نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کو وضو میں کتنے فرض ہیں یہ پتا نہیں ہوتا تو اس ویڈیو سے انشاءاللہ آپ کو وضو کے اندر کتنے فرض ہیں بہ آسانی پتا چل جائیں گے تو چلیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف اور آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور ضرور ملاحظہ فرمائیں تو دوستو سب سے پہلے جب وضو کریں تو وضو میں چہرہ دھونا یہ فرض ہے چہرے کا پورا دھونا فرض ہے اب چہرے میں جو فرضیت ہے وہ آپ سماعت کر لیں اس کان کی لو سے اس کان کی لو تک اور یہ پیشانی پہ جہاں سے بال جمتے ہیں وہاں سے لے کے ٹھوڑی تک یہ چہرے کا جو جغرافیہ ہے اس کا دھونا وضو میں فرض ہے نمبر ایک فرض ہوا یہ نمبر دو فرض ہے ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھوڑانا دوستو یہ سمجھنا ضروری ہے دھونے کا مطلب یہ ہے اگر آپ نے چہرہ دھویا تو چہرے میں کہیں ایک بال کی برابر بھی جگہ کہیں سوکھی اگر رہ جاتی ہے تو آپ سمجھئے آپ کا وضو نہیں ہونے والا ہے وضو نہیں ہوگا اس لیے تین مرتبہ دھونا یہ سنت ہے تاکہ ایک مرتبہ اگر کمی رہ جائے تو وہ دوسری مرتبہ میں پوری ہو جائے اور دوسری میں بھی اگر رہ جائے تو تیسری مرتبہ میں دوستو وہ کمی پوری ہو جائے اس لیے جہاں سنت ادا ہوتی ہے وہاں الحمدللہ فرض پہلے ادا ہو جاتا ہے تو سامین حضرات پہلا فرض ہے چہرہ دھونا دوسرا فرض ہے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا اس انداز سے دھونا کہ ایک بال کے برابر بھی کہیں جگہ سوکھی نہ رہ جائے یہ دوسرا فرض ہوا اور تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسہ کرنا عزیز عالم اللہ اسلامی چوتھائی سر کی مدار ہے یہ اپنا ہاتھ آپ کہیں بھی اپنے سر پر رکھ دیں یہ چوتھائی سر ہو جاتا ہے حالانکہ پورے سر کا مسہ کرنا فرض ہے ہمارے کچھ بھائی اس میں بھی بہت بڑی بھاری غلطی کر دیتے ہیں اور وہ کرتے یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ پانی لینے کے بعد چومتے ہیں تو یہ تو مائے مستعمل ہو گیا یہیں آپ نے استعمال کر دیا اب قابل اعتبار ہی نہیں رہا اس لیے وہ پانی کو چومنا نہیں چاہیے بلکہ پانی یوں لینے کے بعد میں اور اس طریقے سے یہ تین انگلیاں یہاں رکھیں جہاں سے بال جمتے ہیں اور انگلی اور انگوٹھے کو علیہ درکھیں اس طریقے سے گھسیڑتے ہوئے پیچھے تک لے جائیں اس کے بعد انگلی سے کان کا مسا کریں اور انگوٹھے سے کان کے اوپر کا مسا کریں تو سامین حضرات یہ چوتھا فرض بھی آپ کا بہت حسن خوبی تیسرا فرض بھی بہت حسن خوبی آپ کا ادا ہو گیا چوتھا فرض ہے پیر کو ٹخنو سمیت دھونا اب اس میں بھی احتمام آپ کو کرنا ہے کہ ناخون اگر خدا خواستے آپ کے بڑے ہوئے ہیں اس لیے دوستو حدیث پاک میں اتا ہے کہ ناخون چالیس روز سے پہلے پہلے کار دینا چاہیے بلکہ ہر ہفتے میں ناخون کو کار دینا چاہیے اس لیے اگر آپ کا ناخون بڑا ہے اور آپ نے پیر کو دھویا اور ناخون کے اندر اگر پانی نہیں پہنچا تو یاد رکھئے کہ آپ کا وضو تب بھی نہیں ہوگا اس لیے کہ فرض ادا نہیں ہوگا اور جب فرض ادا نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا اور جب وضو نہیں ہوگا تو آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی اس لیے یہ چار فرض ہو گئے اور چاروں فرائز کے اندر آپ کو یہ احتمام کرنا ضروری ہے کہ ناخون کے اندر پانی جانا بہت ضروری ہے ایک بال کی برابر بھی جسم پر کہیں آپ کا سوکھا نہیں رہنا چاہیے اس لیے ہمارے وہ بھائی جو انگوٹھی پہنتے ہیں وضو کرتے وقت انگوٹھی کو ہلا کر اس کے اندر پانی پہنچانا یہ ضروری ہے اور ہماری کچھ بہنیں کچھ مائیں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں جو ناخون پولش لگاتے ہیں اور ان پولش کے نیچے پانی نہیں پہنچتا تو دوستو ان کا نہ غسل ہوتا ہے اور نہ ہی ان کا وضو ہوتا ہے اس لیے ہماری ماں اور بہنوں کو غور سے سننا چاہیے کہ ناخون پر اس قسم کی کوئی بھی پولش نہیں لگانا چاہیے جو آپ کے وضو میں جو آپ کے غسل میں جو ہے نقصان دے آپ کے غسل کو روکے اور آپ کے وضو کو روکے اس لیے ان تمام احتمام کے ساتھ ہمیں وضو کرنا چاہیے اور انشاءاللہ جب اس طریقے سے ہم وضو کریں گے تو ہمارا وضو صحیح ہو جائے گا اور جب وضو صحیح ہوگا والحمدللہ ہماری نماز بھی قابل اعتبار ہو جائے گی اب یہ رب کی مرضی ہے کہ وہ اسے قبول کرے یا نہ کرے لیکن اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر جب ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کریم اس عبادت کو قبول فرما لے گا تو دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے ہمارے بھائی ہماری بہنوں کا بھلا ہونے والا ہے تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بائل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی شاندار ویڈیو آپ کی خدمت تک بہت آسانی پہنچ سکیں ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ